اسلام علیکم کلاس فرسٹ آپ سبھی بچے اپنی اسلامیات کی بکھ نکال لیں اور آج ہم سب اس بکھ سے لاسٹ چپٹر پڑھیں گے سبق نمبر پندرہ پیج نمبر سکسٹی ون قوم کی محبت تو آپ سبھی بچوں کی کتابیں کھل چکی ہیں تو چلیے آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں ہم سب سچے مسلمان ہمیشہ میل جول سے رہتے ہیں کوئی سچا مسلمان اپنے بھائی کا حق نہیں مارتا وہ اپنے حق میں سے بھی دوسرے کو دینے کو تیار رہتا ہے کچھ لوگوں کو مسلمانوں کا یمیل جول کبھی نہیں بھاتا وہ انہیں آپس میں لڑانے کے لیے ترہ ترہ کی حرکتیں کرتے ہیں وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کمزور رکھنا چاہتے ہیں ان ظالموں نے ایک بار اسی طرح مسلمانوں کے دو گروہوں کو آپس میں لڑا دیا ان میں سے ایک فوج کے سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ تھے وہ بہت بہادر تھے اسی لئے انہیں شیر خدا کہتے ہیں دوسری فوج کے سردار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے وہ ملک شام کے گورنٹ تھے وہ بھی بہادری اور عقل مندی کے لیے مشہور تھے اس لئے دونوں فوجیں پورے زوروں سے زوروں کے ساتھ لگ رہی تھیں یعنی دونوں فوجوں کی جو سردار تھے وہ ماشاءاللہ بہت ہی طاقتور تھے بہت عمت اور بہادر تھے تو دونوں فوجیں بہت جوش کے ساتھ لڑ رہی تھیں آپس میں جن دنوں یہ جنگ ہو رہی تھی روم کا عیسائی بادشہ مسلمانوں میں فود ڈالنے کا موقع تلاش کر رہا تھا اس نے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط بھیجا اس نے حضرت معاویہ کے ساتھ حمدردی ظاہر کی انہیں مدد دینے کا وعدہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی برائیاں کی اس نے لکھا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کو جنگ میں الڑھا دیا گیا ہے آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے یہ آپ کے خلاف بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے خلیفہ آپ کے اوپر ظلم کر رہی ہے اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی مدد کے لئے تیار ہیں اگر آپ کہیں تو ہم فوراً اپنی فوجیں بھیج دیں گے ہماری اور آپ کی دونوں فوجیں مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے لڑیں گی تو آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہو جائے گی دشمن کی فوج ہار کر بھاگ جائے گی کوئی اور ہوتا تو یہ خط پا کر خوش ہو جاتا ہے کہ دشمن کو شکل دینے کے لئے بن مانگے امداد مل رہی ہے امداد کے معنی ہے کہ مدد مل رہی ہے دل کی مراد پوری ہو رہی ہے لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بہت اقل مند اور ہوشیار تھے وہ جانتے تھے کہ یہ دشمن کی بہت خطرناک چاہ لے اسے ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ صرف مسلمان کو ان کو کمزور کرنا چاہتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ حضرت علی بھی مسلمان تھے اور حضرت معاویہ بھی مسلمان تھے تو دونوں لوگ آپس میں جنگ ہونا تو جائز ہے جنگ ہو رہی تھی لیکن ایک غیر مسلم بیچ میں آ جائے مدد کے لئے وہ بھی بینا مدد مانگے تو یہ ظاہر سے بات ہے کہ وہ آپس میں ہم لوگوں کو اور بھی زیادہ چاہتا ہے کہ ہم لڑے تو یہ چیز جو تھی ہے بات اس کی جو چال تھی وہ حضرت معاویہ جو تھی وہ سمجھ گئے تھے ٹھیک ہے ہماری آپس کی لڑائی سے پیدا اٹھانا چاہتا ہے آج ہمارا ساتھ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شکست دینا چاہتا ہے کل وہ ہم سے لڑ بیٹھے گا اس طرح ایک ایک کر کے دونوں کو ختم کر دے گا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ خط پڑھ کر خوشی نہیں ہوئی انہیں بہت افسوس ہوا کہ ایک کافر کے دل میں ان کے بارے میں ایسا خیال پیدا ہوا کہ وہ اسے اپنا دوست مان لیں گے اور اس کے سپاہیوں سے اپنے مسلمان ہائیوں کو قتل کرنے پر راضی ہو جائیں گے آپ نے اسی وقت خط کا جواب ہی کہا اے رومی بادشاہ یہ ہماری دو بھائیوں کی آپس کی لڑائی ہے اس لڑائی سے تم کسی قسم کی غلط فہمیں ہوں مت پڑھنا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر تم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف مہلی نظروں سے بھی دیکھا تو ان کی طرف سے تیرے خلاف لڑنے والا پہلا آدمی میں ہوں گا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ جواب پڑھ کر رومی بادشاہ کی ساری امیدیں خاک میں بھی گئیں وہ سمجھ گیا کہ سچے مسلمان کسی حال میں بھی یہ گوارہ نہیں کر سکتے کہ کوئی غیر ان کے کسی بھائی کو مقصان پہنچائے ضائع سے بات ہے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے تو ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں بہن ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کی مدد کے لئے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں لیکن اگر ہم لوگوں میں آپس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے اور کوئی دوسرا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو ضرورت ہے کہ ہم اس کی جو بھی سازشیں ہیں جو بھی امیدیں ہیں اس کو سمجھ سکیں اس پر پانی پھر سکیں اس کو جو بھی چالے اس میں اسے کامیاب نہ ہونے دیں اس کو ناکامیابی میں بدل دیں تو یہ سبق آپ لوگوں کا پورا ہو گیا یہ کیسے سائز کر لیتے ہیں نیچے لکھے جملوں میں صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگا لیے نمبر ایک سچے مسلمان ہمیشہ میل جول سے رہتے ہیں یہ بلکل صحیح ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط پڑھ کر بہت خوشی ہوئی نہیں ہونے خوشی نہیں ہوئی تھی تو یہ آپ کا سیمٹنس غلط ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا اس لڑائی سے تم کسی غلط فہم میں نہ پڑھنا ہے یہ آپ کا صحیح ہے وہ جانتے تھے کہ یہ دشمن کی بہت خطرناس چالے ہیں یہ بھی آپ کا صحیح ہے نیچے لکھے جملوں میں خالی جنہیں مناسب الفاظ سے بھڑیے نمبر ایک وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کمزور کمزور کرنا چاہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ملک کے گورنر تھے کس ملک کے گورنر تھے وہ شام ملک شام کے گورنر تھے تو یہاں پر ہم سب شام لکھیں گے دشمن ہماری آپس کی لڑائی سے دیش اٹھانا چاہتا ہے کیا اٹھانا چاہتا ہے فائدہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے رومی بادشاہ کے ساری امیدیں ریش میں مل گئیں کس میں مل گئیں خاک میں خاک میں مل گئیں دشمن ایک ایک کر کے وہ ختم کر دے گا کس کو دونوں کو دونوں کو ختم کر دے گا نیچے لکھیں جملوں کے صحیح جوڑ ملائیے کوئی سچا مسلمان اپنے بھائی کا حق نہیں ماتا روم کا عیسائی بادشاہ مسلمانوں میں فود ڈالنے کی موقع تلاش کرتا رہتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہادری اور عقلماندی کے لئے مشہور ہیں دشمن کی فوج ہار کر بھاگ جائے گی آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہو جائے گی بچو یہ آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس سبق کو آپ لوگ اچھے سے پڑھ لیجئے گا اپنی اپنی بک میں ایکٹرسائز کو جیسے میں نے کروایا ہے اس کو آپ لوگ اپنی اپنی بک میں اچھے سے کر لیجئے گا آپ سب اس بک سے ایک ایک چیپٹر کر کے سب لرن کرتے رہیے گا جتنی بھی دعائیں ہیں سب آپ لوگ یاد کرتے رہیے گا ایکزیمز کی تیاری میں آپ لوگ لگ جائیے انشاءاللہ بہت جال آپ لوگوں کے ایکزیمز ہوں گے اج کے لئے اتنا کافی ہے اسلام علیکم